توشہ خانہ کیس میں سزا شرمین پی ٹی آئی گرفتار پولیس شرمین پی ٹی آئی کو لے کر اسلام آباد چلی گئی اسلام آباد کی سیشن عدالت نے شرمین پی ٹی آئی کو تین سال کی سزا سنائی پانچ سال کے لیے ناہل قرار سیشن عدالت نے فیصلہ سنا دیا شرمین پی ٹی آئی کی بددیانتی ثابت ہو گئی منظم نے جھوٹا بیان حلفی جمع کر آیا شرمین پی ٹی آئی پر جھوٹے احساساجات ظاہر کرنے کا الزام ثابت ہوتا ہے جج ہمائیوں دلاور کرے مارکس ایک لاکھ روپے جھرمانے کی بھی سزا ادم ادائیگی پر مزید چھے ماہ قید ہوگی شرمین پی ٹی آئی کرپٹ پریکٹیسز کے مرتقب قرار انہوں نے توشہ خانہ سے متعلق بے ایمانی کی قومی خزانے سے لیے گئے تحائف کا غلط فائدہ اٹھایا گیا کیس کے قابلے سماعت ہونے سے متعلق دلائل دینے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا پیش نہیں ہوئے شکایت کنیندہ ملزم کے خلاف مصدے کا شواہد پیش کرنے میں کامیاب رہا توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کا ریکارڈ جھوٹا ثابت ہوا چیئرمین پی ٹی آئی کی بے ایمانی پر کوئی شک نہیں شواہد کی نظر میں ملزم کے خلاف ازامہ ثابت ہوتے ہیں وکلا کی ادم پیشی پر کیس کے ناقابلے سماعت ہونے سے متعلق درخواست کو خارج کیا جاتا ہے ایڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور نے مختصر فیصلہ جاری کر دیا چیئرمین پی ٹی آئی عدالتوں میں جھوٹ بولتے رہے چالیس سے زائد پیشیوں میں جھوٹے گواہوں کے نام دیے گئے انہوں نے ہر طرح بھاگنے کی کوشش کی ان کے پاس جواب نہیں تھا گرفتاری کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ابھی توشہ خانہ کی پہلی چوری پکڑی گئی القادر ٹرسٹ فورن فنڈنگ اور سائفر کے جھوٹ کی سزا باقی ہے مریم اورنگ زیب کی نیوز کانفرن پیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے بار بار جج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا انصاف کا تقاضہ تھا جج خود کو کیس سے الگ کر لیتے مشابرے سے اگلا لائے عمل تیہ کیا جائے گا علا عدلیہ سے رجوع کریں گے شاہ محمود قریشی کا اعلان ایک شخص کا تقبر ٹوٹ گیا چیرمین پی ٹی آئی سرٹیفائر چھوڑ ثابت ہوئے انہوں نے احساسے بنائے اور چھپائے گیارہ ماہ سے کیس چل رہا تھا تاخیری حربیں استعمال کیے گئے جج نے آرڈر میں واضح لکھا چیرمین پی ٹی آئی پر عظام ثابت ہوئے تضا کے بعد نہ اہلی ہو چکی اتاتار کی میڈیا ٹاک چیرمین پی ٹی آئی کو چیرمین پی ٹی آئی کو چیرمین پی ٹی آئی کو چیرمین پی ٹی آئی نے لوگوں کو اکسایا جی ایچ کیو جنا ہاؤس پر حملے کی سب سے زیادہ خوشیاں بھارت میں منائی گئیں آج تک کسی ملزم کو اتنی ریایت ملتے نہیں دیکھا ناصر شاہ کی میڈیا ٹاک مشترکہ مفادات کانسل نے نئی مردم شماری کے منظوری کا فیصلہ مواخر کر دیا اجلاس ملتوی سی سی آئی میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا وزیرعالہ بلوجستان کی آمد پر اجلاس شروع ہوگا مریم اورنگ زیب کی نیوز کانفرنس پیپلز پارٹی کے نئی مردم شماری پر اترازات وزیرعالہ ملتوی سی فلی زرداری سے ملاقات کا فیصلہ مبادات کانسل کے نئی مردم شماری کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان یہ پنجاب کے سیاسی حقوق پر بہت بڑا ڈاکہ ہے صوبے سے قومی اسمبلی کی آٹھ نشستیں کیسے کم ہو گئیں جہلم اور چکوال صرف ایک نشست کے اجلا بن جائیں گے ملتان لاہور اور گجرانوالا کو بھی نشستیں کھونا پڑیں گی پنجاب کے سیاستدانوں کا اس معاملے پر رویہ مایوس کن ہے سابق وفا کی بسیر دریائے ستلج میں بھوکا پتن کے مقام پر پانی کی ستا پھر سے بلند بہاولنگر کی حدود میں نشلے درجہ کا سلاب متعادد علاقے زریعاب متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی عارفالہ میں ڈھولا پتن کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی آمد میں اضافہ سلابی ریلے سے فصلے تباہ سڑکوں کو نقصان کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منکتا دریائے ستلج میں کشتی ڈوبنے سے لاپتہ افراد میں سے مزید چوار کی لاشے مل گئیں ہلاکتوں کی تعدادات ہو گئیں گزشتہ روز کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا تھا